ایک بار دوستو پھر وہی گانہ گانے کا دل ہو رہا ہے مجھے جس کا تھا مجھے انتظار وہ گھڑی آ گئی ہے جو میں نے ابھی ابھی آپ کو کہا کے سنا ہے جہاں دوستو جس گیسٹ کا مجھے انتظار تھا جس گیسٹ کا پبلک کو انتظار تھا جس کی دیمانڈ ہو رہی تھی سر لائے نہ ان کو میں لا سکتا تھا میرے بہت قریبی تھے لیکن کسی کارنوش وہ نہیں آپ آ رہے تھے اب وہ آ گئے ہیں آپ جان چکے ہیں میں کس کے بات کر رہا ہوں جہاں میں اس سے ایک مہان کریکٹر مہا بھارت کے جان کے کرن بات کر رہا ہوں جسے بہت خوبصورتی سے پنکرز تھی میں یہ بھایا تھا ایک دیڈال ان کا فکس ہو گیا تھا ایک پرسنیلیٹی ان کا فکس ہو گئی تھی اور کریکٹر جو آپ جانتے ہیں کہ کرن سے زیادہ اچھا کریکٹر مشکل ہے اور میں آپ کو بتاتے ہیں کہ میں بھی کرن کرنا چاہتا تھا میری پرس پریفرنس کرن تھی دوسری عرش ہوتی اور میرے سامنے ہی پنکرز دیر سائن ہو گئے اور دیرے دیرے میں پیچھے جاتے جاتے آتے آتے ہیں میں نے شکتہ ماتے ہیں جہاں پنکرز دیر آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں بہت سے باتیں کرنی ہے میں صرف ان کو مہارس رہی نہیں جانتا ہوں اور بھی پچھلی کہانیاں ہیں جو آپ کو شاید پنکرزی خود سنائے گے آپ کو جب ہم ایک دوسرے سے دیرے تھے ہم نے ملکہ ساتھ میں کام بھی کیا ہے اور آج وہ ہمارے اس پروگرام میں آ رہے ہیں تو چلیے اگر آپ کیا ہے تو میں ابھی آپ کو میرا دیتا ہوں چلیے ملتے ہیں پنکرز دیر جیسے مکشی ہیں جیس سر پکا 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 سیاری رہے ہیں ان کو کہہ دیا میں آیا ہوں پتا ہے سر کیوں کہہ دیا سسپنس رکھنا رہے ہیں ابھی ان کو سپرائز دنگا سے جائے ہیں سر تیاری ہمیں ایم نمائے سر پرارہ برید een دام چنیک ہے شبورما پارا شبورا جلید اگر شبورا تشبورا جلیم اینور شاید جیسیہ 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 میں پیش دیگر نیو کا احسنی مکسی ای مکیش جیسیہ یہاں ہوں مکرشی مکرشی ایسی مکرشی مجھے لگا تم اپنے انگلیس سال پر بڑھنے ایسی مکرشی ایسی مکرشی ایسی مکرشی ایسی مکرشی جنریشن او تدیس ایسی مکرشی ایسی مکرشی باہت زمانے کی خروشیل ترکی زمانے سے زمان Jud root در مجھے انگل مجھے ایسی مکرشی جو جنرamp示 ایسی مکرشی میں ید انگلی سارس میں خرب خدم میں نے ساروا خوبصوی ایسی کو اس میں بات رہی تھی کہ بھئی نہیں ملنے ایمینٹس رسپیکٹ فریو بھائی آپ کو آج سے نہیں مہا بھارت سے نہیں اسے کہی ارسے بہر سے جانتا ہوں میں تو شروعات اگر کی جائے تو آپ کے ساتھ پہچان گئی میری خونی کی ساتھ یہ بات دیکھی کسی کو نہیں خونی میری پہلے خونی ان کی پہلی فلم میرے گیرو تھے اور میں اس فلم میں ایک اسیسٹنٹ ڈیریکٹر تھا نردر بیدی جی کا جو بہت ہی پھونی ڈیریکٹر تھے اس زمانے کے مجھے مجھے آپ کی بردر کی کمپنی تھی بید بھائی کی تو اس میں مجھے ساڑھے تین سو رو پہ اور ہر تیسرے دنے ایک رو پہ ملتا تھا کنوینز کا دروا 79, 80 ہم مہا بارت کے پہلے اور میں کہتا سب کو یہ ہوں کہ میں آپ کو سوالوں کی جھڑی دوں پر آپ کو جو سوال کا جانتے نہ دیجئے نہیں ہوگا تو نوال کر کے نکال دیجئے سوالوں کی کوئی رو پہلے دنیا جانتی آپ کو دھلودھر سوٹھ پھنٹھر کرم جس کی وشیشتہ ہے کہ مائی کرنا چاہتا تھا وہ رو پہل ہے تو آپ کو سب لوگ کرم کے نام سے جانتے ہیں پر اس کے پہلے آپ نے فیلمیں بھی کیا سوگرن کو انہیں بہت کے لئے سوگرن بہت کے لئے اور میں آپ کا اتحاسی ہوں کہاں سے ہے میں آپ کو یہ تھوڑا سا پیسی جاؤں گا میرے فادر جانے وہ آئے نائنٹین فارٹی ون میں اسٹ افریقہ سے آئے تھے اسٹ افریقہ سے کیونکہ میرے جو گرینٹ فادر تھے وہ انگریزوں کے زمانے میں انجینئر تھے ریلوے کے تو ان کو بھیجا کرتے تھے ٹریکس لگانے کیلئے تو ان کے ساتھ پر یہ بچے تھے تھی یہ وہاں سے نائنٹین فارٹی ون میں ان کو شوق تھا فلم ہو گا تو یہ وہاں سے وی شامتہ رام جی کے یہاں آئے راج کمل کلا مندر میں از اسٹوڈنٹ آف سینما تو وہ پھر وہاں سے انہوں نے گریجویٹ کیا اور بہت فیمس کرتی ڈاکٹر کوٹنس کی امر کا آنی جس میں میرے فادر اسوسیئیٹ ریکٹر تھے شامتہ رام جی آج تک ہم جب بھی فلم مناتے ہیں یا بیوز کرتے ہیں تو ایک پراتہ تھی ہمارے گھر میں ہم پرٹ کو سر سے پہلے مندر میں لے جانے سے پہلے شامتہ رام جی کیا لے جاتے تھے ان کا آشرواز لیتے تھے وہ گروہ کی جو پرمپر آیا وہ چلتے تھے خیر اب تو شامتہ رام جی بھی نہیں رہے میرے فادر بھی نہیں رہے وہ راج کمل بھی نہیں رہا تو خیر things have changed but وہاں سے شروعات ہوئی انٹرسٹری میں میرے فادر نے کچھ یارہ فلم میں پروڈیوسر دریکٹ کی تھی ان کا نام سی ال تھیر چاندلال تھیر تو انہوں نے فلمیں بنائیں بہو بیٹی رین بسے را آخری رات زندگی یہ سب فلموں میں وہ گیتا والی ان کی پارٹنر تھی پارٹنر توچھی انہوں نے مل کے فلمیں بنائیں وہ فلمیں بہت چڑھی بھی چڑھی بھی لیکن سب سے بڑی ٹریسٹی کی بات یہ ہے کہ ایک لبارٹری ہوا کرتی تھی مہا لکشمی میں وہاں پہ آب لگ رہی اور سر نیگٹیو چڑھی اور باقی جو تین فلموں کی نیگٹیو تھی وہ جو یوگیتا والی کے فادر جسوانت جی وہ میرے فادر کے فلم میں ہیرو بھی تھے اور پارٹنر بھی تھے تو وہ لے کر کے پاکستان چلے گئے وہ ایکچولی ہی مسلم ایک مسلم رات و رات پرنٹ نیگٹیو لے کے چلے گئے تو وہ اپنی وائف کو بھی چھوڑ گئے تھے یوگیتا والی بہت چھوٹی تھی اور وہ گیتا والی کی بڑی بہن سے شادی کی تھی انہوں نے گیتا والی کی بڑی بہن ان کا نام تھا بیبا جی تو خیر وہ سب بہت ہمارا نقصان ہوا یہ سب چیزیں میں نے دیکھیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ بہت عرصے کے بعد آفتر مائی فادر ڈائید ان نائیٹین ایٹی فور وہ جسوانت جی ایک دن گھر پہ آگئے تو میں نے پہچانا نہیں ان کو میں نے کہا جی کہ یہ پنجابی میں بات کرتے تھے کہتے بیٹے میں سو ان سو ہوں میں نے کہا آئیے آپ میرے فادر کے ساتھ ہیں پنجابی میں نے کہا پنجابی میں نے کہا میں نے کہا آپ آئے ہیں تو لے کر چلے گئے اوپرشاہ لائے نہیں بھرے کوئی ناراضگی ہے میں نے فادر کی فلم ہے آپ ایسا کیسا کر سکتے ہیں میں ملنے آیا تھا دھیر سے دھیر صاحب گئے وہ ایٹی فور میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اب آپ پوچھ رہے ہیں ان کی بیٹی ریفیوز to even accept it بیوگیرہ والی نے دروازے سے ان کو اتبار کر دیا تم ایسے وقت چھوڑ گئے مجھے جب میرے پاس تو چھوٹی تھی بہت اور اس ٹائم ان کی شادی ہو گئی تھی تو خیر وہاں سے میرے فادر آئے اس کے بعد انیس سو ستر میں میں نے جوائنگ کیا ایک جو فلم بن رہی تھی ایک چادر میلی سی جس میں دھرم جی اور گیرہ والی تھے وہ فلم کمکلیٹ ہے وہ فلم کمکلیٹ ہے پڑیوز ڈیریکٹڈ سکرین پلی میں پارک سکرین پلی مجھے 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 کمپنی میرے فادر کی وہ فلم پوری بن گئی چھے دن کا کام باکھی تو گیتا جی نے کہا سب کمک کر لو میرا چھے دن کا ہے میں کل ہوں کہ اسی بات پارنر میں دیکھ لیکن ان کو وہاں پہ سمال پاکس ہو گیا اور وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پائیں اور ان کی دیتھ ہو پی تو میرا کماری اس وقت آئیں انہوں نے کہا پہلی بار روک کہ پہلی بار روک کہ ہم کہیں گے کہ ایسا ہو گیا ہے پلیز ایکسپٹ میرا کماری گیتا بھالی جو تو مائی فادر پرمیس تو گیتا بھالی جو ایک زبان پہ وہ پوری پچر شمی جی نے شمی کپور صاحب نے اس کا پرنٹ فلم سینٹر کے بارے چلا دیا یہ فلم کسی کو نہیں دیکھنے کو ملے گی کمال کے سٹوڈی جو بات میں حیما جی کے ساتھ بلی تو یہ فلم میں ہمارے جو نقصان ہوگا اس میں آپ نیلی روڈ پر آگئے ہیں تو یہ اچھا نیلی کیم اونٹر کرنے کیا تو ایسا ہوگیا تھا کہ سب جگہ سے ہر چیز ختم ہوگا تو میں نے بہت چھوٹی عمر میں دیسائیڈ کر لیا تھا کہ مجھے کام کرنا ہے اگر میں کام نہیں کروں گا یہ گھر نہیں چل پائے گا فیادر ستولن کو بیٹھے زیادہ مجھے آئیے تو مجھے اسیسٹینٹی شروع کی. میں سٹارٹڈ لرنگ سنیما جوتھی سرک جی کا پہلے میں نے کام شروع کیا جو زمانے میں کوئی اور اس طرح ہوتے نہیں تھے وہ دادر میں ہوتے تھے جو جانا آنا ہم کو وہاں جانا آنا ہم کو پہلی ناکری میری دائسو روئے والی تھی اور پہلے دن جب میں کیا کام کرنے تو انہوں نے ایسے کرپٹ بچھی ہوئی تھی انہوں نے کہا اس کو بریش مارو اس کو گول گول گماؤ کنڈے پر کوٹ رکھ بلاک دو جا کے میں رونے لگ گیا میں نے کہا سر یہ تو ہمالیوں کا کام کیا ہوئی تھی میری عمر اس وقت تیرہ یا چودہ سالی بہت چھوڑا تھا پڑھتا بھی تھا اور میں کام شروع کر دیا تھا کہ گھر میں میں کچھ پیسے لاسکا تو تو وہ تم نے کیا پیسے پیدا کیا کیا تم نے اٹھا کی تارا رو رو کی تارا اس کے بعد وہ فلم کمپلیٹ جوڈی شروع جی اس کی فینے میٹھرین اس میں بچان صاحب بلن تھے اور نمین نسیل ہیں جب نمین نسیل آتے تھے اپنے گاہی میں تو بچان صاحب اٹھ جاتے تھے بین سے نمین بولڈ میڈلیست تھے انسٹیٹوٹ سے اب ان کی پکچر سامن بھاؤو بچان سامن بھاؤو ریکھا کے ساتھ تو مجھے ابھی وہ دنیا جب آمین جی کسی کہ خیر he is a legend what do we say تو ایسے کرتے 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 میں ایک دن میں سیکھ گیا یہ آٹ سیکھ گیا ڈریکشن کا تو مجھے ایک پچھر آفر ہوئی ایسے ڈریکٹر میں بہت یونگ تھا اس ٹائم تو ایک بلیسر ملے انہوں نے کہا دھرم جی اور نمی نسچل کے ساتھ فلم مرانی یہ سبجیکٹ ہے آپ ڈریکٹ کا بنائے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں تو میں فلم سٹی نیا نیا بناتا تھا مطلب آپ یہ سوچ لیجئے اوپرہ مال سے لے کر کے فلم سٹی تک ایک دکان ایک جھوپڑا کچھ رہے ہیں تو وہاں میں گیا لوگیشن دیکھ رہا تھا کیامرامین کے ساتھ تو سارے کا جو ہرائی تھی اس زمانے میں ان کو ہم مینو کہتے تھے ان کا پیٹنے مینو تھا تو وہ مجھے دیکھی تو میں نے ہاں دکھایا انہوں نے بھی ہاں دکھایا تو وہ اپنے میکاک روم میں چلی گئی تھوڑی در وقت ان کا بوائی آیا کہ نہیں لگا آپ کو مجھے مجھے آئی شور گیا آپ کو بلا رہے ہیں تو میں چڑھا گیا اوپر 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 گیا تو ایر تھی کیا کر رہے ہو آج کل میں نے کہا میں تو فلم بنا ڈیریکٹ کرنے جا رہا ہوں ایر تو میں ترے کابل لگتے ہو اچھے لگتے ہو تو میرے ساتھ ہیرو کا کام کرو گا تو میں نے کہا میں پورک میں کیامری کے سامنے نہیں آپ آمگا میں کبھی کیا نہیں نی نی تم کرو چندرہ بارو ڈیریکٹر پچر کا نامی تیتلی میرا ڈبل ڈیریکٹر ایک ہیرو تم اور ایک ہیرو راج بابر راج بابر آیا آیا تھا تب ڈیلی سے سیونٹی سکس کی بات ہے یہ جب یونیٹیٹ پروڈوسر ٹیلنٹ کونٹسٹ میں تو تو سادسٹ میں یونیٹ پانچ ہدا لگتے ہیں ساری کانے السلام ہاں اسڈی رو نو فو نینا تو اس وقت بھیس کس کس تو اس نے پانچ ہزار رکھ دی دی آو چاہت اس دونو نے پانچ ہزار رکھ بابر آیا تو میں نے وہ سمجھ میں نہیں ہے میں پیسے تو لے لی اور فلم شروع ہو گئی میں فارسٹ آفل سردہ ہو سردہ سترہ اٹھانا دن خوب تھوا تو شوڑی ہو اچھا فلم بن رہی ہو پڑھی ہے پھر کچھ انبان ہو گئی کیا آپس میں پروڈیسر ڈیریکٹر کی فلم بن پڑھی نہیں بنی نہیں بنی تو اس کے بعد اس دوران مجھے دو فلمیں اور مل گئی ازیرو کدال کبور ڈیریکٹر تھے تو وہ مجھے مجھے بے خبر فلم تھی اس کا نام تھا بے خبر 79 میں ریلیز ہوئی تھی 80 میں ریلیز ہوئی تھی اس میں مجھے مجھے 31,000 ملا تھا اور امریش پوری کو 11,000 ملے اور بھرت کبور کو 15,000 ملے امریش جی کو 11,000 ملے مجھے مجھے امریش جی ہمیشہ مزا بڑیا بڑیا نیچے سے اوپر جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے جب اوپر سے نیچے آتے ہو وہ بہت دھاری پڑتا ہے ایک ہیرو جو سب نے دیکھ چکا تھا اس کو پھر اسسسٹنٹ پھر اسسسٹنٹ بنا تو میں نے کہا اب میں کام نہیں کرتا اب میں بالکل ایکٹنگ نہیں کروں گا کر لیا میرا وہ پچھر بھی ہاتھ سے نکل گئی جو ڈریکٹ کرنے والی ہوں اس کے بعد میں نے کیمرہ سروس کرنا شروع کیا میں نے ڈبن کرنی شروع کی میں نے آپ کے ساتھ پتھر بول اٹھے رجبوشن کیا آپ کو پچھے سے ملتے تھے دو گلوکوز بسکیٹ اور ایک چاہ مجھے بتایا آپ 75 روپیس ملتے تھے مجھے سندے تو سندے وہ ایک چاہی بھی بہت وشکی سے فلا دیا تو وہ بھی کام کیا پھر یہ دی آر فلمز میں میں dubbing کرتے تھے انگلیش فلم میں آتی تھے اس کی ہندی ورشہ اس زمانے میں 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 بھی کر چھو ہوں تو وہ رات رات کو وہ کرتا تھا وامن بھوشلے بہت بڑے وامن گورو بہت بڑے ہمارے ایڈیٹر کے اسیسٹنٹ من کے ایڈیٹنگ سیکھی یہ سارے تیکنیکالٹی سیکھ رہا تھا تو ایک دن میں ہی رات کو میں بیٹھا تھا ملن چوپڑا ساپ تھے وہاں آپ تو جانتے ہیں چوپڑا ساپ وہاں سے گزرے کہنے لگے کیا کرنا آج کل میں سب کچھ نہیں کرنا ہوں یہی چھٹے چھٹے کام کرتا ہوں میں سب کچھ کچھ کرنا آج کچھ میں سب کچھ کرنا ہوں کہنے کہ تم دفتر میں آج معاہ بھارت بنے رہا ہوں چوپڑا موسکر تو اس وقت میں نے کہا کہے کہا ہمارے کہا ہوں ایک دو دن بعد میں پون کی آفیس کے یہاں پہ کلے لگا دیا آپ کو پتا ہے سبسکرٹ کے لائے رب سب دے دی مجھے آپ یہ آجوشن دے دو میں نے کہا دیدیا آجوشن دے دی دو دن بعد پہہ فونہ کچھ ہے کہا ہی آب آفیس کہنے لگے ہم سوچتے ہیں آپ ارزن بہت اچھے لگیں گے آپ ارزن کروئی کیجئے ٹھیک ہے تو میرا پہلا کانٹریکٹ جو ہے مکرش دی اس ارزن تھا وہ ارزن برن کے سب نے بڑے کانگرچولیشن چیئے وہ سب ہوا کچھ دن بعد انہوں نے کھا کہ دیکھو یہ موچ کاٹن ہوگی تو مردلہ کا جو رول ہے اس میں وہ لیڈی بنی ہے تو میں نے کہا سر من جی کاٹن ہوگا چوبرا سب بہت ناراض ہوگا تو میں اٹھر ہو تم کیا موچ کی بات کر دی میں نے کہا سر میں بہت کانچوس ہوں میرا فیس کا جو بیلنس ہے یہ خراب ہوگی موچ بیلنس کرتی میں نے کہا موچ نہیں کر دی انہوں نے کہا تم دفع ہو جائے اسے نگل جائے اسے انہوں نے دفتر سے نکال دیا پارٹریکٹ کھڑ دی تو میں باہر آگیا لوگوں نے کہا مجھے بہت رہے کہ تم باغل ہوگئے ہو کیا کر رہے ہو تمہارا وقت خراب ہے کیا ہے میں نے کہا مجھے نکال دی تین مہینے ایسے گھونتا رہا تین مہینے بعد فیف ہونا ہے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں کرنا آئی آوپس آئیے کرن کا رول کرو گے میں نے کہا سر موچ تو نہیں کرنے نہیں کرن کرو گے اب دیکھیں یہ دیسٹنی دیسٹنی ہے تو میں اب وہ جب موڑوں نے کہا پیار سمولہ کر کے میں نے کہا میں نے کہا سر میں کروں گا یہ اور تب تک مجھے مہا بھارت کرنا زیرو گیا تمہیں نہیں ملوں تا میں سب کو بولتا ہے یہ کارنمنٹ ہی یہ کارنمنٹ تھا ہمارا پاندھا ہو اس کو کچھ پتا کیا رہی پتاتا ہے نا عدل ہوگی نورڑوڑا پھرک صرف دیکھ رہے کے آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اور اس مرے ہی سٹائل بھی تھوڑی سی کارنمنٹ ہے میں تھوڑا دن کے آدھا میرے لیے 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 والے ہر موڑ اہت لاؤڈ تھے ایک تو شکونی تھے ایک تنی زور سے بولتے تھے تو میں نے کہا اگر میں بھی زور سے بولوں گا تو یہ عجیب سا ہے ہو جائے گا تو میں نے کہا اس کو ایسا کرتے ہیں اس کو انڈرپلے کر جاتے ہیں اس رول میں ویسی سمپتی بہت ہے اور ایکسپیڈینس مجھے تھا بہت خواہ تھا بہت لوگوں کے ساتھ کام تو میں اس کو سبیو کرتا چڑھا گیا اور اچھی بات یہ ہو گئی میری ہندی یا سنسکریٹ جو بھی کہہ لیجے میں نے نم بہت ٹائمز مغانے شروع کر دیا زور زور سے پیپر پڑھنا شروع کیا تاکہ ہندی درہ ہے انگریزی بیٹیوم انگریزی سوچ تمہاری سوچ انگریزی ہوتی تھی وہ پیپر نے بہت ہے پھر وہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ کن کیسے چلتا ہوگا وہ شوت پتر ہے بڑے بڑے راجیں مہاراجہوں کے بیج میں بڑھتا ہے تو کامپلیکس ہوگا کئی بات نہ ہو جائے تو وہ ساری چیزیں اور میں ہمیشہ ایک چیز مانتا ہوں مکرس جی یہ نا گوڈ سینٹ ہوتا ہے یہ تیم ہے جیسے آپ کہیں کہ کوئی فلم بنتی ہے لوگ کہتے ہیں صاحب اس کی وجہ سے چلی اس کی نہیں وہ ایک تیم بن جاتی ایک ایسے بنتی ہے اور وہ جو تیم ہے وہ سکسسور ہوتی چاہے آپ اس میں کہیں کہ جیسے آپ بریلینس بہت تھی آپ یہ دیکھے کہ ہمارے مہابارت ستارٹنگ بھی بریلیانسہ ریٹیگ ایتنی زبردست ریٹیگ ہوئی راہی ساتھ پندیت 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 شرمہ دن تکریجی دے یہ بہت اچھے مائنڈز تھے ساف ایک دم مطلب they knew what they were doing then on top of that they had a very logical producer called d.r.choghra اور سمجھ کے ساتھ پکڑ تھی اور وہ دم پکڑ کے چلتے تھے اس سے ایک خوبصورت چیز ایک شری کرشن کو چھوڑ کے واقعی سب جو ہیں جس میں تھوڑا زیادہ بائیٹ ہے کم لائک ہے کسی میں بہت زیادہ بائیٹ ہے تو کہنے کا ملکہ ڈیشما ڈیشمہ 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 وہ ایک ڈیشمہ 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 انہ runners جگرemption ڈیشمہ 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 کیا ہے؟ دھرے دھرے ایک revival ہو رہا ہے it will take time especially the youngsters but یہ ہو گا یہ ہو گا and دیکھیں Hinduism has survived for 10,000 years بڑے بڑے آئے بڑے بڑے لوگوں نے تاوانے چلا ہے آپ کو پتا ہے کہ the Islamic invasion of India is the bloodiest battle in the world مطلب کی World War 2 سے زیادہ World War 1 سے زیادہ Partitions سے زیادہ Hitler سے زیادہ 80 million people died in the Islamic invasion 2.5 million women were sold as slaves indeed women تو آپ کہاں ہیں اس کے پاہ آپ دیکھیں آج بھی survive کر گیا جبکہ سب کو چیز کر گیا India کو چیز نہیں کر گیا کیوں یہ ایک and دھرے دھرے آتے ہیں کہ this will become stronger and stronger and stronger I wish یہ بہت ضرور ہوتا ہے because یہ کیا ہے یہ اتنی جلدی اگر دس ہزار سال سے چل رہے ہیں Islamic invasion سے تو بڑا کچھ نہیں ہوا اب چاہے Nalanda جلا دیا انہوں نے آکے ہمارے سارے یونیورسٹیز کیوں جلائی تھی تاکی ہندویزم کوئی آگے اس کے پاہ بات ہی نہیں کر سکے تو یہ کافت تک سکس ہے سومادھوڑا نے چلے گا ہر تیمپل کو لوٹی ہے انگریز ہے وہ لوٹ کے چلے گا ہم پھر مہیں گے ہم پھر کی پھر یہ درے ٹیس ہے ہم کو نہیں چین کر پائے تو تم کو لگتا ہے کہ پنگج کی انڈسٹری میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے اس کا کچھ ہو دیکھیں انڈسٹری میں ایسا ہے کہ انڈسٹری میں we need to change our characters why are all the پنڈیت shown as negative ہر آدمی ٹھیک ہے کوئی ایک فلم میں ایسا ہو سکتا ہے ہر فلم میں ہر کردار لائف میں ہا but not every time so پھر جب آپ اس نظریت سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے سازش ہے لیکن پتہ نہیں دیکھو سازش مجھے بھی یہ it's very difficult to decode کیونکہ آپ کی سی پہ فنگر نیک پلیس کر سکتے یہ ایک پرسپیکٹیو ہے جو اب سامنے آگیا سامنے 786 کو آپ glorified کرتے وہ یہاں کرتے ہمارے جتنی ہمارے 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 میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر آپ نے study کی ہو کی مسلم population of this country 95 to 96 percent people they don't want problems they are peaceful people they want to do business and live peaceful ون 5 ڈ jak l c l who dot h doit own joh 95 96 percent de or جب وہ غلط بھی کرتے ہیں تو وہ ان کو پڑنیم نہیں کرتے ہیں اگر وہ غلط بھی کرتے ہیں تو وہ ان کو پڑنیم نہیں کرتے ہیں آپ پڑھلکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کنٹری آپ کو کیا آفر دے رہی ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کنٹری کی آپ بات کر رہے ہیں اور یہ کیا کنٹری ہے آپ ناپ تول رہے ہو آپ اپنا بزنس کرتے ہو آپ اپنا ہلتی ہو سب بڑیا ہے why can't you tell them to stop it اگر وہ کھڑے ہو جائے آپ کی اولادیں ہیں پڑے لکھیں اچھے اوپر جائیں you must give education to children وہ ہندو مسلمان I don't care a meritorious child should be given education آپ positive سوچئے آج جیسے کشمیر ہے اگر ہر بچہ وہاں کا گن چھوڑ دے اور بڑے سب منہ کرتے ہیں بھائیا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ تجارت کرتے ہیں اچھے سا بزنس کریں گے آپ بہت کچھ ہے ایکسپورٹ ہے ایپلز ہیں فروٹس ہیں ڈرائ فروٹس ہیں شالز ہیں دنیا جہان کی چیزیں وہاں پہ ہیں آپ بزنس کیجئے اور یہ سب چھوڑے ہیں پہلے یہ ہی کرتے تھا تو آپ یہ سوچیں کہ جو نائنٹی پرسینٹ پلس نائنٹی پرسینٹ جو لوگ ہیں جو موڈریٹ ہیں جو اپنے ریلیجن کو گھر سے بار نہیں نکالتے ہیں گھر میں لکھتے ہیں اگر وہ ویروت کر دیں آج تو وہ پانچھے ٹکا جو لوگ جو فینٹک سے کرتے ہیں وہ سب ختم ہم بنا کریں فرق نہیں مو بنا کریں تو بہت بڑا ایفیک پڑتا ہے ان کے خود کیا نہیں کہہ رہے ہیں اب کیا آئیں گے یہ تو imbalance ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا تو وہ ہمارا بیگاڑ گیا پڑا انمسپریٹ everybody has to become a conscious citizen the day we start saying that we love our country and India is the priority then things will be gone انسپیکش ہوگا we'll first be an Indian ہمارے دیکھیں کیا مسیبت ہے آپ کے لئے میں اگر جا رہا نہیں کہیں کوئی American ہوگا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا اگر آپ سے پوچھیں کہ where are you from اگر آپ کے پیارا کہ ہمارے آپ کے پیارا کیا ہاں یہاں ہوں وہ ہوں کیا آپ کے پیارا شکریٹ اچھا برامانا یہ ہوں تو ہمارے سگریگیشن کرتے 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 وہ انسان اندین اندین اگر آپ میک کہے میں ہندوستانی ہوں بارتی ہوں وہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے کہ تم کہا تمہارا گوت رہے تو کہاں سے اب وہ سک چیزیں ہیں اب نہیں جس لرن تو سے یہ ایک پرثاغر شروع ہو جائے آپ سوچئے تیس ایک ستیس کروڑ لوگ جب ایک ساتھ کہیں گے بات ہی کچھ اور لیں چلو یہ بات چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی میں ہمارے فیلم انڈرسٹری میں بچہ درم کچھ نہیں باتا ہمارے بڑے بڑے مسلم ایکٹروں نے بھی بہت اچھا کام کیا بہیا ہے بہت مطلب اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم شروعات سے دیکھیں تو پریویلنٹ جو لینگویج تھی مکرشی وہ اردو تھی اردو تھی دعول سے آئے ہندی فلمیں کا وہ تو نام پڑ گیا ہندی فلمیں لیکن لینگویج ہمیشہ اردو ہوتی تھی گانے ہمیشہ اردو ہوتے تھی بہت ہمارے جتنے رائٹر تھے پویٹس وہ سارے مسلمان تھے شاکیل بدایونی مجروز زلطانپوری کیفی آزمی سارے راتر تھے آپ طوپ کے طوپ نام لیلوہ ساڈ بہبالی جس کے نام لی رہا ہوں ام جل ہشمار تو they were all great poets تو they were all مسلم poets who who were romanckis اور کیا گانے مطلب ہم کو دیکھیں گایا وہ لینگویج تو بھردو تھی اب وہ نہ پڑ گیا ہندی فلم اور آج تک مطلب میرا پوائنٹ وہ یہ تم سیکنڈ کر رہے ہو کہ ہماری فلم انڈسٹری میں دھرم کچھ نہیں ہے ہم نے ہمیشہ ٹیلنٹ کو سیلیوٹی یوسف صاحب جیسے آدمی ہی رام اتنی اچھی طرف بول گئے ہم جیسے ایکٹر جب نماز پڑھتے ہیں تو سیکھتے ہیں نماز کیسے پڑھنا اچھی ہم لوگوں کا کوئی دھرم نہیں ہے یہ اب جا کے تھوڑا بہت ہوا ہے اور سب سے خوبصورت بات ہماری فلم انڈسٹری یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ٹیلنٹ کو سکا رہا ہے اور ٹیلنٹ کو ہی نمن کیا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کہاں سے آیا ہے وہ انڈرس ہمیں کبھی اور ایج کو بھی ہم نے کبھی نہیں کیا کوئی جینئس ہے اس کو ہم نے سلیوٹ کیا ہم نے سلیوٹ کیا کہاں سے آئے سرنلی انہوں نے کمال کی فلم میں منائی اس ڈیکلیرڈ جینس رہیوان آہاں کمال ہے تو یا ٹیلنٹ بودھ یا کام بودھ ہر فیلڈ میں سائنس ہو تیکھنالوچی ہو پولیٹیشنز ہو رائٹرز ہو پویٹس ہو تینکرز ہو ڈیریکٹرز ہو ایکٹرز ہو ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں مجھگی نڈکڑی بودھ لیوڈ میں ربینظWhoa آبویات راجز جو رائٹم مغر contacts میشم آبویات penting دراسے روما and you know, Homi Bhabha is a nuclear scientist who gave the nuclear vision to the western world. They killed him. They killed him because he knew everything. تو کہنے کا لätہ ہر فیلڈ میں ہمارے پاس رامنو جن، مثل ماتھومیٹیشن ہے. اب کویسٹن ہے کہ آج کے زمانے میں آپ نام اٹھا کر دکھائیے. کسی فیلڈ میں مجھے بتائیے ایک نام لیجی آپ. آپ کو دسوار فرزنا پڑھے. کس کا نام لگا ہے؟ تو یہ اینا آف میڈیوکرز ہے یہ پتہ بھی کب تک چلے گا کب گھوم کے ملین ساتھی آئیے بڑیل تک تھا let's come back to Pankaj for a short period to again back to مہا بھارت تمہیں شکایت تھی کہ وہ کرن کو وہ کو نہیں ملا جو کرن کو ملنا چاہے نہیں وہ میں آپ کو بتاؤنا تو مہاں سے کوئی بات نکلی تھی نہیں کیا تھا کہ میرے گلتی سے بردنجے پر لانے بڑھتا بھی شیو شیوہ جی سامن جی کی سامنے پڑھ لی تھی اب اس میں جو دیوارن the way it has been explained exactly جو تھا ہی 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 نہیں تھا جو introduction تھا what the point of view of the third لیکن صرف ایت ہی مجھے دکھ ہوا کہ جو ایک climax تھا جس میں وہ ارجن اور چکہ ورد چکہ ورد کا جو ایک battle چکہ ورد کا کیا ہوا ان کو problem یہ ہو گئی کی یہ ایک سوچ چار اپیسوڈ بننے تھے اس کے یہ ختم ہوئی ہے اگر آپ کو 1976 پر تو آٹھ اپیسوڈ کٹ گئے کیوں کیوں دور درشن کے ساتھ کچھ گیا تھا چوبراز کا تو آٹھ اپیسوڈ کٹ گئے تھے تو اس میں کیا ہوا they hurried up everything yes تو میری بات ہوئی تھی بڑی لمبی ربی جی سے میں نے کہا کیا ہوا کیا یہ یہ تو battle بہت خوبصورت ہو رہا چاہیے تھا اور اس کے بات یہ ایک ارجن ارجن پر پکڑ کے پیٹا ہے جس کو یہ دیا ہو ہے اس کو مارنا تو اس کو glorify کر کے وہ جو ایسا لگا تھا وہ فاسٹ کر گئے وہ اتنا فاسٹ کر گئے لیکن ان کے پاس اور کوئی مدبچارہ بھی نہیں کھا کیونکہ ان کو کہانی بھی ختم کرنی تھی ان کے آٹھ اپیسوڈ بھی کٹ گئے پھر پریپریشن ان کی ایک سچار کی تھی اور کٹ کے وہ 96 ہو گئی تو وہ آٹھ اپیسوڈ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے فاسٹ کرنا بڑا وہ بس ایک مجھے ایک وہ چیز بہت ہوگا ابھی مجھے تمہاری مجھے تو پہلے بات سننے کو ملا کہ ان کے باس کم ہوگئے تھے اپیسوڈ اس کی 96 پہ ختم ہو ایک سو آٹھ کھاتا ہے ایک سو آٹھ ایک سو آٹھ کھاتا ہے جو کچھ بھی تم نے کیا پنکش بہت اچھا کہ آج بھی لوگ بہت آگے ہیں کہ دیکھیں بہت سنسیر لی کیا جو کیا آنمی اور میں شفٹ ہو گیا تھا جایبور باپیس وہ لوگ اتر گرتے تھے کونسے پیلیس میں ساموال پیلیس میں میں تو اور ہم الگ رہتے تھے الگ ہم لوگ ایترہ کے شیر اٹھپ میں رہتے تھے اور میں تو اور کرن کمار جی بھائی بوش جس کی ڈیتھ ہوگئی تینوں جا کے نیچے بیٹھتے تھے کھانا کھتے تھے ساموال لوگ آداب کرتے تھے آئی آم دینا یار آپ کو ڈیتھ بہت اچھا بوو بی ٹائم تھا چندرکانتا was ایتھ ایتھ مہا بھار بہت بڑی ہیتھ چندرکانتا اور وہ کانی بچوں کے ساتھ دوانے میں رکھا چلی اور وہ فینٹیسی جو تھی پھر وہی ہے کہ کمال کی ٹیم تھی مجھے ابھی بھی یار ارفان خان میرے پیچھے یار تھے آٹھ دن اس کو ڈیالوگ نہیں ملتا تھا تو وہ پیچھے سے میرے ٹرچ کر کے کہ بھگر آئی آٹھ دن میں کوئی بولا نہیں چھا میں ایک سوال کروں گا اس کو جواب دیں اچھا میرا ڈیالوگ میں اس کو خاندھ ہماراٹ اچھا اچھا میرا نے شکریہ 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 مجھے اتنا یاد ہے کہ اکشے کمار کی زندگی کے پہلی نو فلم ہے نو فلم ہے میں ساتھ میں دو ساتھ تو نے تو کوئی فلم پروڈیوش کی اس کے لیے اس کے لیے میں نے بارڈ وان نہیں اکے پیکر جو میں نے پروڈیوش کی تھی سوالاک رمے میں اکشے کمار کو سینگ کیا اس زمانے میں وہی پرائس تھی اس کی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اکشے کے فاردر بہت اچھے آرمی بہت اچھے انسان اون جی وہ آئے میرے پاس کہ باگجی آرمی میں ایک لیکن دکا ہے لیکن وارا میں بیدزل بیلڈیگ میں تو کچھ پیسے شوٹ پڑھ لیں مرے کو بروگر کو دینے تو کیا آپ دے سکتے ہو میں نے کہا کتنے چیئے ہی ہاں لاغ روے دے دو میں نے کہا سر ایک لاغ اکیس ازار میں تو میں نے آپ کے لڑکی کو سینگ کیا پیچھے روی سٹارٹ ہوئی نہیں آپ لاغ روے مانگ رہے ہو کہتے ہیں کہ دے دو میں نے کہا کب تک چاہیے کل دس بجے تک نوگر کو دے دا ٹھیک ہوں میں نے ایک لاغ روپے کر کے میں نے اونجیو میں نے آجو سر یہ لے جاؤ بہت ایسے کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ بات یاد رکھوں گا زندگی میں نے کہا کیا بات کر جاؤ انسان کی کام کیا مجھے تو دینیں ہیں آپ کے وقت پہ آپ کو مل گئے اس سے بیٹر کیا ہے مجھے یاد وہ بیجر کی اپنی ہوئی تھی اس کی ایسی بیٹر مال راہی ہے ایسی بیٹر مال راہی ہے ایسی ایٹی لیٹ ایٹیس یہ ہو سکتا ہے ننی نائنٹی نائنٹی ٹو نائنٹیٹو نائنٹی تری ایک کے پر ایک کا جب بلائی تھی میں نے کیونک اسے پہلے میں میرا سواہاک پرویٹیس کر چکا تھا ایک تک فلمیں میں نے تین چار فلمیں پودیس فلموں کیلئے پہار بھی شوٹ کر گیا تھے نہیں اکے میں اپنی فلم کیلئے میری جو فلمیں ایک فلم میں نے پنجابی فلم پودیس کی تھی مقدر پنجابی فلمیں بھی کی ہیں تم نے کہا ہاں وہ پندرہ بیس فلمیں وہ کی ہیں دس بارہ بنگالی فلمیں کی ہیں ٹیمیل کی ٹیلیگو کی ملیلم کی انگلیس فلم کی تو ایسے کرتا رہا میں لکی لیا ایک ہوا لڑا ہوگا تو کھینے لگی پنگرز کیا ہے مارے فیس پہ کہہ رہا ہے سال دلیگا کیا کہہ رہا ہے you have a پرسول which you know looks good تو لوگوں کو چاہیے بہت کم لینے کی پرسولیٹی بہت مہا بھارت کے بعد مکرش کون کنفیوزن یہ ہو گئی کہ آدھے پروڈیسروں کو لگتا تھا کہ میں نگیٹیو میں بہت اچھا ہوں اور آدھے لوگوں کو لگتا تھا یہ پوزیٹیو میں بہت پوزیٹیو میں بہت اس میں بہت بہت کرا پس گیا کیونکہ کن کا کیا تھا وہ کبھی کبھی نگیٹیو لگتا تھا کبھی کبھی پوزیٹیو تو وہ جو وہ ہے that was قید بہت بہت میں نے کبھی نہ نہیں کیا میں نے کہا اچھے چلی نگیٹیو کریں گے پوزیٹیو کنفیوزن بچان آف آلوز فیلیم مدال سوسائیٹی کیونکہ دونوں رول میں کر سکتا تھا کنفیوزن پوزیٹیو پر وہ اسی لئے تم نے کیا تو بہت اکریم آف بہت بہت کے رول اگر کو اچھے فرس چارج ارجن تڑھاتی بھیشن تم میرے کو ملی جو بکیم بگ وہ پہلے آرہے بھیشن پتاما کا جب رول آپ کو ملا جب آپ نے پرفارمنس کی اور وہ چیز جب پبلک نے لائک کیا رہی محسوم رضا بھیگ فیر بھیشن پتاما 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 مہابارت جو پتاما بھیشن پتاما پتاما ساتھ جنری سدنلی کیا ہوا کی آپ کا جو رول جو یوں تھا وہ یوں ہوگے یہ بس پرسپیکٹیو چیں جана کیونکہ پورا جسے ایک پوائنڈ ویو سے کہانی بولی جارہی ہے کیونکہ مہابارت ایسی کہنی کسی کی بھی پوائنڈ ویو سہ کیونکہ یار کیونکہ آپ اور شپونی آپ لوگ پہلے آگیا آپ لوگ نے سٹیمیش کیا پیلر جگہ بنا دیتے ہیں تو وہ کیا ہوں کیا ہوں Because at the end of the day, as a dramatic actor, you are very, very fine. مجھے مزہ آتا ہے. درماتک آپ نے اپنے جو سوگن کی تھی. سوگن دے کو آج بھی اپنے دیالوجز کیا تھے. وہاں پکتے دے کیسے چودری سانہ کا سر کر سکتا ہے. تو مجھے مزہ آتا ہے. درماتک دیالوج دو تو اس کو. اگر ہم آج آڈینس کو بتائیں جو میں سمجھتا ہوں. کہ ایک رائٹر ہوتا ہے اس نے بہت کمال فرسی کی کا. اور اس کو موڈیوں کی طرح سجا دیا ڈیالوج لگ کر کے. کاملہ میں آیا ہے اس نے مائنڈ بلوئنگ لائٹنگ کی. ڈیریکٹر آیا ہے اس نے کمال کا سین کوریوگراف کیا کہ بہیا یہ ہے. لیکن وہ ساری چیزوں کو لے کر کے آڈینس تک پہنچتا کون ہے؟ ایکٹر. اگر ایکٹر میں دم نہیں ہوگا تو وہ نہ لائٹنگ پسند آئے گی نہ کوریوگریفی پسند آئے گی نہ ڈیالوج پسند آئیں گے کچھ نہیں پسند آئے گا. آپ ہماری مہا بھارت سے ہم سب ایکٹروں کو ایک منٹ کے لیے نکال دیجئے. نکال دیجئے. یہی ٹیم رکھئے. رائی صاحب کی، نرمدر شرمہ جی کی، چوپڑا صاحب کی سب رکھئے. آپ چینج کر دیجئے. یہ سوال انیل کپور نے ان سے کیا تھا. موورز ان شکرز ایک آتا تھا. شکرز اومن کا شکرز اومن کا شکرز اومن. تو وہاں پہ مجھے بلائے گیا ان کے ساتھ. انیل جی کے ساتھ. انیل ہمیں بہت پرانے دوستوں میں سے. تیرے لگایا کہ تم جو نا بیٹھالوجی کرتے ہو اور مائٹھالوجی میں اچھے لگتے ہو. مانے آب کرنا. انیل باؤو. ام بلیسٹ. کی میں شرٹ پین کے بھی ٹھیک لگتا ہوں اور شرٹ اتار کے بھی ٹھیک لگتا ہوں. مانے کہا دارا شکر آنک بان کر کے سوچو انیل کپور بنا شرٹ کے موگوٹ پین کے گھوڑو میں بٹا ہوں. كیسا لگے. تو اس کی آزی شوٹ گی. کہہ دارا. کٹ 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 یہ سارا یہ نہیں نکانا ہے ہاں کیوں بیٹا ہی the question is we are blessed we look good on the horse without a shirt also with a mukhud also and we look good in pair of jeans also یہ کچھ faces ہوتے ہیں person a person ہوتے 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 ہیں آپ ہر انسان کی لہتے ہیں محب کا میں پہتے ہیں ہیتا انسان کی ہمیں مجھے نام نہیں لیکن میگن میں آج لیا رہا ہوں there are a lot of very big actors who have done injustice to many roots کسی لیٹی کمار کی زمانے میں کہا تھا کہ مائیثولوجی اور ہمار نے زمانے میں کہا تھا کہ مائیثولوجی اور زمانے میں کرتے ہیں راجہ کا رول کرتے ہیں روالٹی تھی تاج مہل کیا انار کلی کی یہ کیا ہو گیا حسنید ایک حوناج حسنید ایک حسنید ایک چھوٹے فیسے نہیں چھوٹے فیسے نہیں چھوٹے چھوٹے فیسے نہیں چھوٹے the question is that every face is not a face which is versatile for all kinds of everybody has limitations سنجیف مہار جن کا کوئی نام ہی نہیں لیتا میرے حساب سے he was perhaps one of the greatest actors اگر آپ دیکھیں کوشش دیکھئے اس میں ہاں deaf and dumb کھلاونا دیکھئے he's playing a madman see manchali he's playing a romantic you know موٹے عجیب سے رہے شے بانی دیون کی لیکن کرتے تھے بہت اچھا no these people should understand that you are doing so many films but you will be remembered only for those three or five films and which are those three or five films they still don't have that count they don't have tell me آپ یہاں it's a point to understand کہ بھئیا یہاں پہ city چاہیے یہاں پہ clapping چاہیے یہ clap trap ہے یہ چاہیے یہاں پہ چاہیے چاہیے پرگاش مہرا یہ جو فلمیں بناتے تھے آپ سوچ سمجھ کے بناتے تھے کہ کہاں پہ آپ یہاں پہ سوچ سمجھ کے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ چیزیں چاہیے ہاں پہ میں چالیس سال سے ہوں یہ بھی میرے بوسی سمائے سے ہی ہے میں نے ہی چاہوں گا کہ ہماری ہندی فلم انڈسٹری پر کوئی ابھی تھوڑا سا عروب آ رہی ہے کہ کام نہیں کرتے ہم ہم اوریجنل سکرپٹ میں اٹھا کریں ہم تیلگو کی ندی میں کرتے ہیں ملی آدم کری میں کرتے ہیں یہاں تک کی بنگالی فلم والے میں نے سنا جب ایک زمانے میں ساتھیجیت رہے اور بڑے بڑی لوگوں کی پیچھ کے فلمیں ملتی تھی شالین فلمیں سنا ہے تیلگو کی فلموں کی ریمیک ہوا رہی ہے ٹشوں ٹشوں ہیرو فائٹ کر رہا ہے میں دیکھا ہم پر یہ بلوالی فلم ہو رہا ہے پرابلم ہی ہو رہا ہے ریمیک بند کرتے جی آپ آپ اپ اوریجنل سوچئے ویسٹن کو چھوڑ دیجئے آپ آپ ہالی ووڈ سے کم سے کم پچیس سال پیچھے آپ کے کیا کرو آمتار کے سامنے آپ راوان کو کھڑا کر دکھاؤنا اور اگر آپ دیکھتے تو اس راوان کو نا ادھر سے وہ کیا کہتے ہیں آج کل کیا کٹ ماتے ہیں سر وہ تو بتاؤنا ہوں یہ ایسا بلیڈ مارا ہو ہے وہ آج کل کے جو ہیر کٹ ہے اے ایک ایک ایمیج ہے کسی نے نہیں دیکھا رہا ہوں میں کہتا ہوں کسی نے نہیں دیکھا لیکن ایک کیلنڈر ہی مستا ہے راوان کا کیلنڈر ہی مستا ہے کسی نے دیکھا تو نے کوئی تصویر بھی نہیں دی اسی کو بتا ہی نہیں ہے لیکن جو ایک کیلنڈر ایمیج آ رہی ہے جس کو دیکھ کر کے ہم آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں وہ تو اس کے نزدیک تو آؤ اب راوان جو بھی تھے وہ کون تھے ہم نے گجرا دیا وہ ہم کر کے گئے تھے انہوں نے بنایا تھا جیسے پریسی راج جی اکبر 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 چبکہ آپ ہسٹری کی کتابیں پڑھنے ہیں اکبر چہچکے دار داپ تھے فیس پہ پتلی آواز تھی اکبر کی اور ناڈے سے دے پریسی راج جی بلکل آپ منا دیا وہ ایک ایمیج بند ہے جو رہے گا اس نے گلتی نہیں کرنی چیئے آپ لوگوں کی آپ نے نہیں دیکھا ارزہ دیکھا ہم بڑے ہوئے ہم کی ساتھ کلینڈر ایمیج سے بڑے ہوئے رام کو موچ نہیں لگا سکتے بہت دو کہہ رہی ہے مطلب ہے کہ رام اسی لئے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہندی فلم اندوسری تھوڑی سی بھٹکی ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سوچو ہندی فلموں کو دھرم کے تارگیٹ پرو اوریجنل سوچو ہماری گریٹ اندوسری تھی ابھی بھی ہے ابھی بھی میں نے ایکٹرز ہیں ابھی بھی پمکردیر ہے ابھی بھی مکیش کھنا بیٹھا ابھی بھی پونیت ہے تو کہیں نہ کئی سٹوری پر کچھے سٹوری is the king اور میکزیمم پیسے میرے ساپ سے بولے ریٹر پر کچھے ایگر آپ کی بھی کھے اگر آپ کی بھیگ ہے وہ حقیق ہوتے تپریکی سکتے ہیں تو ریٹر پمکردیر ہے جو گرے پکچھ گرے پکچھ گرے پکچھ گرے پکچھ گرے پکچھ گرے پکچھ نیرہ ایک نگے محمد بھولا کہ کہ nezرہ ایک بھی جب پر ملیں گے اور آگے کیونے ایکسپیریسز کی بات کریں یکی پکچھ یہ لیکنے پبلک کی بھوک آپ نے مٹا دی پیاس مٹا دی جو کہہ رہے دیکھ پگج کو بلا پگج کو بلا پگج کو کی نہیں بلا دے میں نے کہا میں کیا بتاؤں میرے سے اتنی اچھے ریلیشن ہے پھر بھی وہ نہیں آ پا رہا تو کچھ کار رہا ہے آپ مانیں گے نہیں میں نے آج تک ایسا انٹرویو نہیں کیا کہیں میں نہیں کسی سے نہ میکزین میں میں جاتا ہی نہیں کہیں میں کسی سے کیا اب وہ کبل شرما نے بھی کیا تھا شو مہابارت میں نے کیا رہا مجھے اس نے کہا آنے کے لیے میں نے کہا میں نہیں آؤں گا کیونکہ کیا ہے آپ اس کو نا ایک فنی طریقے سے آپ کا شو فنی ہے تو اس میں میرے انسیڈنٹس جو ہیں میرے بہت خوبصورت انسیڈنٹس ہیں لیکن آپ کے شو کے لیے نہیں ہے میں اس میں کومیڈی کیا کروں گا میں ایک تو ایس کرن کومیڈی کر نہیں سکتا سیکنڈلی آپ اس میں حضی مزاق کرنا جاؤ گے آپ اس میں ریڈی کلس باتیں کریں تو وہ میں کرنا نہیں چاہتا اس لیے بھی نہیں ہوگا کبھر کے بڑے فون ہے مجھ کو کہ پاکجی ایسے نہیں ہے کبھی اور الگ طریقے سے بلانا پاکج محلما ہے یہ مہابہ بھارت میں آپ یہ جو بلا رہے ہیں میں نہیں ہوں گا آپ اس کو بلائے بلائے ٹھیک میں نہیں ہوں ٹھیک کیا میں میں پاکجی ہنگری ہے کل یہ ہے زندگی میں بہت کام کیا ہے میں بہت کام کیا ہے بہت کام کیا ہے باقی یہ اور یہ جس کو تقدیر اور تدویر کہتے ہیں یہ میرے اگر ہے تو وہ سے چھیت کی نہیں لے گا میں چلی ہم ٹورڈز دی ٹورڈز دی کلائمکس چلتے ہیں پاکج ابھی تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ سیزن نمبر دو چلتا ہے سیزن نمبر ون ابھی بند کیا تھا میں نے تین چار مہنے کا گیا پھریا تھا اس میں ایک تھوڑا سا فارمیٹ چینج کیا میں نے کوئی درام نہیں کیا جو لوگ تک بورا چینج کر رہا تھا ایک چیز ایک تھوڑی سی ٹھالی کیونکسی کئی لوگ بہت ہے سر 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 گیسٹ کو بولنے دیا گی میں نے کہا کیوں میں نے کہا یہ میری میری طریقہ ہے میں نے کہا میری کانورش اور یہ لائے میں بھی میں ایسے ہی ہوں بات کر دے کر دے بیش میں اور میں نے کہا یہ ستاکڑی انٹرویو میں نے جیسے بھردو میں نے جیسے بھرداؤں گا ایسے بھرداؤں گا آپ کے بھرمچن دیرہ بہت گیانی بھردوش آپ اس کو بولنے نہیں دیتا آپ نے بھرداؤں گا میں نے کہا میں نے کہا تو اینیوے میں ایک ہم نے ایک نئی چیز ڈالی ہے کہ میں نے کہا یہ کانورسیشن ہے یہ انٹرویو نہیں ہے کانورسیشن ایسی ہوتا ہے ایک چیز ڈلوائی ہے میرے کو ہمارے ڈریکٹر ساپ کے طرف سے اور ہماری جو ہر بناتے ہیں سر ایک ایڈیشن کرتے ہیں بلو ان کو ایک سوال بوش دی دیجی ایک نہیں میں دو سوال پوچھا چلو ہوا ہمارے پی کیونکہ آپ بہت بار سے بار مجھے مجھو رہے ہیں تو دو سوال پو میں سے ڈریکٹلی آ رہا ہے میرے میند میں پہلا سوال یہ ہے کہ I would like to see you in a film or a web series in a very dramatic role because television and the web series and the films they deserve it you're a fine actor so بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ کو دیکھا نہیں ایک dramatic demanding role جیسے آپ جس چیز کے لئے آپ famous ہیں وہ کب ہوگا یہ سوال کا جواب جواب ایک ساتھ دودھو مطلب جواب میرا یہ ہے کہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے آپ ایک 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 بہت عرصہ ہوں سونا ابھی تک میری من پسند اور پھر مجھے در لگتا ہے کہ OTT کا مطلب اسلیل نہیں میں در تا ایک 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 اسلیل ہے میں نہیں نہیں جاتا کہ نہیں ہے جیسے میں ہوں میں اس بارٹیکلار ہوں کیونہ دیکھیں اب نہ ہمیں فیملی بین نہ ہمیں گراندید مجھے ایسے یعنی صرف مجھے مجھے انداز کے دوری اس کے دوری میں آج تک کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں نہ فلموں میں نہ اوٹر وائز میں بڑے سیدھے اور پڑے ایکلاس کام کیا ہے ویجا ویجا اوٹر اوٹر بیٹھ کرو سوال نمبر دو ایسا آز کا سینماophone آج کا جو زمانہ avengers کا ہے spiderman کا ہے یہ بھائرن مان کا ہے اس کو آپ ریوائف کریں اور اس کو لائیں آگے and you can play like in zoro zoro had retired and the new young zoro had come see what i feel is that a young boy of 21 22 23 years old as a young shakti man when he comes concept itna strong itna strong and you can be the mentor you know the mentor behind making shakti man a lot concept this lot missing یہ ہمارے آج بچوں کے لئے کوئی ایسا slot اور ہمارے پال جب super power already established ہے کیونکہ کیا؟ کیونکہ؟ کیونکہ؟ بکر سب سے پہلے ہی ہمارے ہی سپر بابر تھے رانوان جی ہمارے سب سے پہلے سپر بابر ہمارے ہی ہیں ان سے انسپائر ہوگے رانجر کیا ہے ان کے سامنے؟ کچھ نہیں ہے پہلے کہ شکتیبان سے بڑھتے ہیں میں نے جواب دیو ایک 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 جواب کا جواب جواب کی مشمی بھی ایک سوال ہے کہ شاید تمہیں نہیں بتا کہ شکتیبان کی فیلم مررات ہوگی اچھا ہم نے 6 مہنے پہلے سونی انٹروزیمنٹ انٹرنیشنل یا تحضہ سپائیدر میں نے جنارے میں نے کرنا کیا میرے ساتھ ہمکا اور ہم شکٹیمان کی ایک نہیں ڈو دن تین ف attracted مرحبا جی اور وہ اس کا ایک پرومو ہی اناؤنس کر دیا آپ نے ایک چھوٹا سا بڑھ اور یکیپوری ایک پرومو جس کے اندر وہ رکھنگا در خشمہ بھی تک ریکھ رہا ہے اور درنیشنی میں نے کلانییا کراس گئی دو دنہ میں فیلم بن رہی ہے لیکن ابھی سوال یہ اٹھ رہا ہے کب کون درک کر رہے کون ایکٹر کر رہے آپ کر رہے گا نہیں کر رہے آپ کو کرنا چاہیے آپ رہی چل رہا پچھلے ایک سال سے کرونا بچ میں ہے کرونا نے دو دیا دو سال کو پچھے گے we are working but we are not allowed to tell anybody what is the who so this is you answered my question it's already on that's very good looking forward to something آج بھی میں شکتیمان کے اوبر ہزار اپیسول پاور بنا سکتا دن پر جانی اگر ہم بیٹھ کے بیٹھے ہیں ہزار اپیس میں اتنی سکو کہیں نہیں ہی تا ہے unending اور آپ کے کریکٹرز اتنے اچھے تھے اور بچوں 360 دیگری اپن آپ کا سکرین پلیار سکرین پلیار سکرین پلیار آپ کئی بھی لے کئی بھی کئی بھی اتنے پرولمز سکرین پلیار سکرین پلیار ہزار اپیسول گریٹ پلیار سکرین پلیار سکرین پلیار سکرین پلیار ایک منٹ ایک منٹ سکرین پلیار اگر آپ بھی اس گھڑی اور اس مگ کو اپنے گھر کی شوما پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ایمیزون میں چاہ کر انھیں کھریت سکتے ہیں اس ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بیلے گا کنٹیو کنٹیو لیمک کنٹیو کچھ مینک کچھ مینک میکنک کچھ میسیج دو میسیجز ہیں بہت خوبصورت اور یہ دونوں میسیجز گوز توورڈز ہیومینیٹی ان پروگریس ایک بہت خوبصورت سینگی ہے نو خوبصورت گوز انبیٹ تو یہ ہے کہ آپ محنت کریں کل کا وہ انتظار کرمن نواتی کا رسنا سیکنڈ ہے پلیز ہاتھ چوڑ کے میری سب سے ایک بدالش ہے پلیز گرو موہر کنیٹیز بہت خوبصورت جیسے چکیپ گروئیگی اتنے جنگل کے جنگل کٹ گئے ہیں کہ آج میں سکھا پڑ جائے گا بہت باری پڑ جائے گا ہم تر نکل جائیں گے آگے کی جتنی نسل ہے آگے کی جتنے بچے پڑے ہیں ایک جھڑ کٹتا ہے سو لگائیے اپنے اپنے ایریالز میں پلیز بلانکریس بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت کہ ایکٹر کچھے پہنچہ نہیں گے آپ جائے دے گئے پیسج میں میرے کچھا کرنا چاہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت پرکرٹی آپ کے ساتھ رہے گی مجھے ایک بار کسی نے بہت چاہتا بہت خوبصورت ایک زمانہ ایسا آئے گا جب فادر یا دادا اپنے بیٹے کو بتائے گا ایک photo دیکھ اس گرینری دکھا ہے فوتو میں یہ اسا ہوتا تھا اس جنگرہ ووہ ہمارے شکتی من میں بھی گانا تھا ایک پید ہر ایک لگا ہو ایک پید ہر ایک لگا ہو ایک پید ہر ایک لگا ہو ایک پید گان دوگا آپ انکی تاثریت پتہ لگا یہ کیا تھا وقت relationship to be with shaven میکنی داخل پید ہم 첫 والداصل کروں گا اگلے ہفتے کسی اور گیسٹ کو لے کے آتے ہیں ویٹ کیجئے